پرال کوٹ تحصیل منڈی کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں بہت سارے لوگ سن نہیں سکتے اور اس وجہ سے وہ بول بھی نہیں سکتے ہیں یعنی وہ میوٹ ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کو لے کر مختلف سوشل نیٹورکنگ سائٹس پر آج کل بات کی جا رہی ہے لہٰذا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے متعلق بہت ساری ریسرچز کی جا رہی ہے تحقیق کی جا رہی ہے اور ہم نے بھی اکتوبر دوزار بائیس میں ایک ریسرچ سائنٹس اور ایسسٹنٹ پروفیسر سورکر شرما سے اس زمین میں بات کی تھی جنہوں نے اس کی وجہ بتائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کو لے کر کیا کیا اقدامات اٹھائے جا رہی ہیں ایک مطلبہ ہم آپ تک پھر سے وہ انٹرویو پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ تک بھی جانکاری پہنچ سکے کہ تحصیل منڈی کے پرال کوٹ علاقے میں یہ جو لوگ ہیں وہ کیوں قوت سمات اور قوت گویائی سے محروم ہیں سب سے پہلے جاننا چاہیں گے جنریشنز ہو گئی ہیں بیس کے قریب آج بھی پرال کوٹ میں لوگ جو ہیں وہ سن نہیں سکتے ہیں اور اس وجہ سے وہ میوٹ بھی ہیں وجہ کیا ہے بنیادی طور پر کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے فرسٹ آف آل تینک یو میرے کو اپنا بتانے کے لیے سائنٹیفک کی ہماری آؤٹکمز کیا ہے جنیٹکس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو بھی ہماری ریسرچ سے جو پتا چلا ہے جنیٹکس بہت کرٹیکل فیکٹر ہے جس سے یہ جو یہ پریشانی ہے اس والے میں گاؤں میں جو پریشانی ہے ہم نے جب یہ انفرمیشن کلیکٹ کی جو شروع کی جو انفرمیشن تھی اس کو انیلائز کرنا سٹارٹ کیا تو ہم نے یہ پایا کہ جو یہ پریشانی ہے جو یہ سن نہیں سکتے ہیں اور بول نہیں سکتے ہیں کافی جنیریشن اب جیسے آپ نے بتایا کافی جنیریشن کافی لوگ ہیں اسے اس میں ایک فیملی کہ سکتے ہیں کی انوارڈ ہے وہ جو گاؤں ہے بسیکلی وہ ایک ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے بہت بڑی فیملی ہے جس میں اور جنیٹکس مینز ہریٹیٹری کا اس میں بہت بڑا رول ہے اور کچھ کچھ ہمارے سوشل سٹرکچر کا بہت بڑا رول ہے ہم اس کو ایسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کی ایک کسی بھی کریکٹر کو لے لو کسی بھی فیچر کو لے لو اس میں فادر اور مدر سے بچہ انہریٹ کرتے ہیں یا فادر اور مدر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بچے کے فیچرز میں کسی بھی فیچر کو لے لو اسی طرح سننا اور بولنا بھی ایک اسی میں آتا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سن کے بول نہیں سکتے ہیں تو مطلب کی ان آواز تو نکال سکتے ہیں پر اگر کوئی سنے گا ہی نہیں تو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کی بولنا کیا ہے ملک کی ورڈز نہیں بنا پائے گا تو ورڈز بنانے کے لیے سننا بہت ضرور رہی ہے ان اس فیملی میں یہ جینز جو سننے کے لیے ریسپونسی بلے ہیں جو سننے کے جو میکنیزم ہے اس کے ڈیولپمنٹ میں جو ریسپونسی بلے ہیں ان میں کچھ چینج ہو گیا ہے نیچرلی ہوتا رہتا ہے کہیں بار یہ چینج ہوتا ہے اس کا نیگٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے اس طرح کا چینج ہوا ہے اب جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فادر اور مدر بچے کو انہریٹ کرتے ہیں تو ہر کریکٹر کے لیے دو کوپیز بولا جاتا ہے کہ جینز کی دو کوپیز ہیں کریکٹر کے لیے اب اس طرح کی ڈیزیزز کو جس طرح کی یہ جو کنڈیشن ہے جو میں جنیٹی کنڈیشن اس کو ریر ریسیسیو ڈیس آرڈر بولتے ہیں ملک اس طرح کی کنڈیشن میں اگر ایک کوپی ٹھیک ہے دو میں سے تو جو دوسری ٹھیک کوپی ہے وہ اس سے بچاب کرتے ہیں پر اگر دونوں کی دونوں کوپیز جین کی خراب والی آ جاتی ہیں تو آپ کو وہ ایفیکٹ دکھنے لگ جائے گا تو اسی طرح کا کچھ ہوتا ہے کہ فادر میں ایک کوپی ٹھیک ہے ایک کوپی خراب ہے مدر میں ایک کوپی ٹھیک ہے ایک کوپی خراب ہے پر بچے میں جس بچے میں دونوں کوپیز خراب آئیں گی آپ کو یہ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا اسی طرح کا کچھ اس فیملی میں دیکھنے کو ملے اس میں کچھ جینس جو ہیں ریسرچ میں سامنے ہیں جی 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 میں بتاتا ہوں آپ کو آگے اب اسی میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ایک سوشل سٹرکچر کیونکہ فیملی کیس طرح کی ہو یا جس کو بول سکتے ہیں کہ فادر مدر کون ہوں گے وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سوشل پریکٹیس کیس طرح کی ہے اور ہماری سوشل پریکٹیس میں یہ کیا جاتا ہے کہ جن کے فیچرز ملتے ہوں ہم انہیں کی شادی اس طرح کا کچھ اور کیونکہ یہ کہیں جنریشن سے ہو رہا ہے میں بھی کافی جنریشن پہلے جس کا بھی ہم حساب نہیں رکھ سکتے کچھ اس طرح کا رہا ہوگا کہ دو لوگ جو سن نہیں سکتے یا دو لوگ جو بول سن نہیں سکتے ان کی کبھی شادی ہوئی ہوگی اس طرح کی اسی طرح یہ جنریشن چلے گا ابھی کیا ہے کہ وہاں پر ایک نہیں دونی تین جینز ہیں جو اسی طرح کا جو کمبینیشن میں اپنا ایفیکٹ شو کر رہے ہیں کہ کسی کی ایک کی کافی ٹھیک ہے تو دوسری خراب ہے دوسرے کی بھی ایک کافی ٹھیک ہے دوسری خراب ہے پر ہوا یہ کہ اس بچے میں دونوں کافیز خراب آگئی ہیں تو تین جینز کا آپس میں کمبینیشن جو ہے اس بڑی فیملی میں ایفیکٹ اپنا شو کر رہے ہیں تو اب جب یہ ریسرچ میں یہ نکلا ہے تین جینز کے حوالے سے بات سامنے آ رہی ہے تو اب نیکسٹ کیا کیا ریسرچ آپ نے کی ہے نیکسٹ آپ کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے اس معاملے کو لے کر اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو یہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں میرے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں جمہو انورسٹری سے ڈاکٹر پرویندر اور ان کا میڈیگل کالیج کے ساتھ آگے کولیبریشن ہے جو جمہو میڈیگل کالیج ہے جو میرے ساتھ کیونکہ میرا کوئر ایریا جنیٹکس ہے تو جب یہ ہو رہا تھا کہ اس کے بارے میں بات کرنی ہے پرویندر جی نے مجھے اپنے ساتھ جوڑا اس میں دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ابھی تک جو ہم نے ابھی تک کی جو study ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ پایا کہ یہ تین جینز انوالڈ ہے اور میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی اس کا very preliminary preliminary in the sense کہ ہمارے ریول پر ہم confirmed ہیں کہ ہاں یہ cause ہے پر اس کی ہم اس کو بولتے ہیں scientific peer review system یعنی کہ میرے ساتھ جو انٹرنیشنل اور گروپ کے جو scientist ہیں وہ اس کو validate کریں گے کہ ہاں جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد آپ اس کو open سب کو شیئر کر سکتے ہیں میں آپ کو جین کے نامز بھی اچھے سے بتا پاؤں گا اور ساری details بھی بتا پاؤں گا تو وہ ہم آگے کے لیے رکھتے ہیں پر ابھی ہمارے لیول پر we are very much satisfied کہ ہاں یہ تین جینز ہیں جو رول پلے کر رہے ہیں ابھی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بولتے ہیں کہ carriers یعنی کہ اور کون کون سے لوگ ہیں جن میں یہ potential risk ہے کہ ایک کوپی ٹھیک یا ایک کوپی خراب یا دونوں کوپی خراب تاکہ بہت پہلے سے ہی پتا چل سکے جیسے کہ اگر ہم پہلے پتا کر پاتے ہیں کہ کون ٹھیک یا کون کس میں خراب کوپیز ہیں اور وہ بہت پہلے پتا کر پاتے ہیں کہ ان کی اگر یہ پرشانی ہو سکتی ہے تو اگر timely intervention ہوگا اور بچے کو ٹائم سے hearing aid اگر ملتا ہے ٹھیک تو جو نہیں بولنے کی پرولم ہے وہ نہیں سننے کی پرولم مشین لگنے سے solve ہو جائے گی نہیں بولنے کی پرولم جب وہ سن سکے گا وہ بول بھی پائے گا ٹھیک تو یہ تو ہو گیا جو جن میں یہ پرشانی ہے ٹھیک اس کے علاوہ جنیٹی کاؤنسلنگ پروریمز جو ہیں وہ ان میں انرول کر سکتے ہیں جس میں پہلے ہی بتایا جا سکتا ہے کہ کس بچے کو یہ آنے والی جنریشن میں رسک ہے یا نہیں ہے ٹھیک تاکہ اس کو اور بڑھنے سے روکا جا سکے یعنی کہ اور نے ایفیکٹیو لوگ آنے اس سے روکا جا سکے ایسا کیا جا سکے چونکہ آپ ریسرچ فیلڈ میں ہی ہیں پرال کورٹ میں یہ ایک ہی گاؤں ہے آپ جس طرح کی سے بتا رہے ہیں کہ ایک ہی فیملی سے یہ چلے ہوئے آ رہے ہیں جنریشن میں لیکن کیا پہلے بھی کئی ورلڈ وائٹ کسی جگہ پر اس طریقے کا معاملہ کوئی سامنے آیا ہے جہاں پر ایک ہی جگہ کے یا ایک ہی فیملی کے اتنے بیس کے قریب لوگ جو ہیں اس طریقے سے نہ سن سکتے ہو یا نہ بول سکتے ہو پہلے کبھی ہاں بالکل ہے ایسے اگر آپ دیکھیں گے ہمارے جمہو کشمیر میں ہی دھدکہ ہی کر کے ڈوڈا میں گاؤں ہے وہاں پر بھی اسی طرح کا ریپورٹیڈ ہے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم وہاں بھی کر پہیں پر ابھی تک وہ ہوا نہیں ہے سکسپول نہیں ہو پا ہے پر وہ ریپورٹیڈ ہے کہ اس گاؤں میں بھی پچاس ساٹھ کے قریب ہمارے اپنے یہاں پر اڑائی میں منڈی کے پاس میں بٹ وہ ڈیفنیس اور میوٹنیس نہیں وہ سکیلٹر ڈسپلیزیا کر کے تھا بلکہ 2012 میں میں ڈیو ایس سے سے آیا تھا تب ہم کو پتا چلا تھا اس کا 2014 میں ہم نے کو اڈینٹی فائی کیا تھا اسی طرح کی کنڈیشن وہ ہے اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے ہمارا جمہو کشمیر پہاڑی جو ہے ایڈیا ہے اور اوپر سے جو پپولیشن ہیں کیونکہ ہماری فیمیلی جو ہم بسیقلی پپولیشن گروپ سے کس پپولیشن کو بلانگ کرتے ہیں تو جیوگرافک تف ریجن ہونے سے چھوٹے چھوٹے وہ ہیں پاکیٹس ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں آپس میں اور اس طرح کی بیماریوں کی میں جس کو ریر ڈیزیز بولتے ہیں خاص طرح پر ریسیسیب میں یہ دیکھا گیا ہے ایون سعودی اور آبیا میں بہت سے کافی کامن ان کا بہت ہی سٹرانگ آج کل سسٹم ہے سیسٹم بہت سٹرانگ طریقے سے پورا جنیٹک کرتے ہیں اس میں اسرائیل میں بہت ہی ہے اس طرح کے ڈیزیز کا تو اس میں سوشل سٹرکچر بہت سٹرانگ رول پڑھ جاتی ہے اب جب کے ریسیس بھی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کی جن سامنے آئے ہیں تو ultimate اس کا حل کیا ہے کہ آگے جو جنریشن آئیں گی ان میں اس طریقے کی بھی ماری نہ ہو اس طریقے سے وہ جو یہ نہیں سن سکتے ہیں وہ ان میں نہ ہو اس کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لئے جو اس کو بولتے ہیں کہ کریئر سکرین ایک تو یہ کہ جب ان کو پتا چل گیا کیونکہ اس پاپولیشن میں اس طرح کی پرشانی ہے تو اچھا طریقہ رہتا ہے جنز بھی پتا چل گئے تو ہر کسی لئے سکرین ہو جانی چاہیے جو ان کے لئے بھی اچھا ہے کہ اس میں سے کیونکہ خود میں پرسن نورمل ہوگا یہ ہو سکتا ہے ایک کوپی میری ٹھیک ہے دوسری میری خراب ہے پر میں کیریر ہوں اگر میری شادی کسی کیریر کے ساتھ ہوتی کیونکہ جب تک بچہ کیریر ہوگا تب تک اس میں سیمٹم نہیں آئیں گے پر اس میں دونوں کوپی خراب ہوں گے تو کیریر نہیں وہ افیکٹی ہو جائے جب اس طرح پتا چل گیا کی اس فیمیلی میں کیریر ہیں تو سب کی سکرین ہو جانی چاہیے تک پتا چل جائے کون ریس کے اوپر ہے اور پھر جنیٹک کانسلنگ پروگرامز کے ساتھ سرکار نے بہت سی پروگرامز سٹارٹ کی جنیٹک کانسلنگ کے جمہو کشمیر میں دیرے دیرے آ رہے ہیں اور ہونے ہی لگ جائیں گے تو ان میں پارٹیسپیٹ کر کے آپ پہلے ہی پتا کر سکتے کہ ریس کتنا ہائی اور پھر فیملی میں رس کتنا ہائی ہے پروگرامز کی مدد سے پوائیڈ کر سکتے کی فیملی میں اس طرح کے بچے کے جیس فیملی کے آپ بات کریں جہاں پہ شادی کر رہا ہے کسی بھی چاہے وہ اپنی فیملی ہو چاہے دوسری فیملی ہو کیونکہ ہمارے اس میں بہت انٹرسٹنگ سوشل کیا جاتا ہے سیم جس کے فیچر ایک جیسے ہوں چھوٹی ہائیٹ والے کے ساتھ یا جو بول سن نہیں سکتا اس کی جو بول سن نہیں سکتا اس کے ساتھ سوشل کے لیے تو اچھا رہتا ہے کہ ایک دوسرے کو جاتے سمجھ پاتے اچھے سے پر جنیٹکس میں کہیں بار کیا ہوتا ہے کہ اگر دونوں کا ریزن الگ الگ فیچر کو ایک جگہ ہی کٹھا کرتے تو اس میں دھیان دینے کی ضرور جو یہ فیمیلیز ہیں جہاں پر یہ ایفکٹی لوگ ہیں ان کے ساتھ ٹچ میں ہیں آپ مہا جاکے سنا سکیننگ بھی کر رہے ہیں ان کی سوال اس سے کوئی جو ہیں ملکی وہ میں لی ان والد جنیٹکس والا پارٹ تو میرا میں کیونکہ جنیٹک کاؤنسلنگ سینٹر ہے جمہو ان ویویسٹی میں تو فیمیلیز کے ساتھ جو انٹریکشن اور کام ان کی ٹیم کا زیادہ سٹرونگ ہے میرا کام کو جنیٹکس کا ہے کی ایڈنٹی فائی کرنا کیا ریزن ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے پر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ فیمیلی کے ساتھ مل کے ان فرمیشن ان کو نورمل بھاشا میں پچھائی جائے سکے اور تاکی اس کو پرکٹیکل اپلیگیشن بیس کے قریب لوگ جو سن نہیں سکتے ہیں اور اس وجہ سے وہ میوٹ ہیں بول بھی نہیں سکتے ہیں اس پر ریسرچ کی گئی ہے تین ریئر جینز کو ایڈنٹی فائی بھی کیا گیا ہے اور مزید اس پر کام کیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اس